اسلام علیکم دیر سوڈنٹس ہم سٹیڈی کر رہے تھے تیمپریچر اور وڈی فلویڈ ریگولیشن اور آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے جس میں ہم تھوڑا سا انٹرڈکشن کی بات کریں گے ہیبیٹیٹ اور ہومیوسٹیس کہ ہومیوسٹیس کے لحاظ سے ہم نے ہیبیٹیٹ کو کتنے ہی سمیڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان کے کیا انٹریکشنز ہوتے ہیں اس کو ہم نے آج سٹیڈی کرنا تو آج کے لیکچر کنٹنٹ میں ہم نے سب سے پہلے بات کرنی ہے کہ ہیبیٹیٹ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اس کی 3 کلاسز اس میں extremely cold environment آ گیا extremely warm environments آ گیا اور اس کے بعد بات کریں گے ہم moderate تو یہ 3 کلاسز ہم بات کریں گے کہ very high temperature والے very low temperature والے and moderate temperature والے اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ہیبیٹیٹ کی تو ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے اس کو ہم habitat کہتے ہیں اور جب ہم habitat with respect to the homeostasis بات کرتے ہیں تو کہ water کی availability کے لئے حاصل ہے اور temperature کے لئے حاصل ہے اور ارث کا environment جو ہے وہ vary کرتا ہے کسی جگہ پر پانی کام ہے کسی جگہ پر تیمپریچر کام ہے اور کسی جگہ پر جانا وہ دونے ہی بہت زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے so environment have a major impact سانتا homeostatic strategies of living organism کے ایک environment جو ہے وہ homeostatic strategies پر directly اثر انداز ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے صرف آج تھوڑا سا habitat کو دیکھنا ہے اور habitat کے لحاظ سے پھر آگے ہم اس کو لے کے چلیں گے تو classes of habitat ہم نے کہا کہ دیکھیں جی extremely cold environment جس میں polar regions آ جاتی ہیں اور ان کی basis کیا ہے ان کی basis ہیں temperature and water availability تو سب سے پہلے بات کریں کہ extremely cold region جو ہیں جو polar regions ہیں اس کے بعد extremely warm جو equatorial regions ہیں اور اس کے بعد بات کریں کہ ہم moderate جو temperate regions ہیں تو یہ تین regions ہیں ان تینوں regions کا ہم تھوڑا سا overview لیں گے جس کے نتیجے میں ہمیں تھوڑا سا idea ہو جائے گا کہ اس میں water availability temperature وہاں پر پائے جانے والی life کیسی ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں polar regions polar regions high mountain ranges ہیں اور deep portions ہیں اور یہاں پر temperature zero degree centigrade یا 32 firm height سے بھی کام ہے یعنی freezing temperature below freezing جو ہے نا وہ temperature ہوتا ہے یہاں پر اور یہ جو areas ہیں یہاں پر arctic north for all antarctic یا south pole یہ والی regions ان regions میں آتی ہیں جو extremely cold environment میں پائے جاتے ہیں اور یہاں پر conditions کیا ہوتی ہیں life in the planets polar regions can be incredibly difficult کیوں difficult ہے کہ یہاں پر temperature بہت ہی low ہوتا ہے below freezing ہوتا ہے whole year temperature جو جانا وہ below freezing رہتا ہے اچھا یہاں پر پائے جانے والی life میں whales ہیں seals ہیں penguins ہیں والرسز ہیں polar bears ہیں تو یہ والے جاندار ان regions میں پائے جاتے ہیں اور ان میں بھی آگے adaptations ہیں for example آگے ہم ڈسکس کریں گے جب ہم ان میں thermo regulation اور osmo regulation کی بات کریں گے تو وہاں پر جا کر ڈیٹیل میں پڑیں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہیں equatorial desert یہ areas ہیں 30 degree north latitude and 30 degree south latitude on the global region یعنی equator سے یہ اتنا 30 degree north latitude اور 30 degree south latitude ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ conditions کے لحاظ سے hot and dry اور یہاں پر temperature جو ہے وہ exceeding 40 degree centigrade ڈیٹ یا 103 فان ہائٹ اتنا temperature ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ dry conditions ہوتی ہیں rainfall یہاں پر کم ہوتی ہے یہاں پر پائے جانے والی life جو ہیں نا وہ lizards ہیں ڈیٹ یا آلز ہیں کینگرو ریٹس ہیں ریٹل سنیکس ہیں بگ ہارن شیپ ہیں تو یہ وہ والے جاندار ہیں جو ان ہارش انوارمنٹ میں survive کر سکتے ہیں تیسے نمبر پہ ہم بات کریں گے temperate regions تو یہ جو areas ہیں اس میں fresh water salt water wetlands mountains اور grasslands اور plains یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں تو conditions جو ہیں variably variable temperature and water availability کے ان میں کیا ہوتا ہے variably water ہوتا ہے variably temperature ہوتا ہے کسی جگہ پر کبھی سال میں زیادہ بھی ہو جاتا ہے کبھی کم بھی ہو جاتا ہے تو یہ جو ہیں نا moderate regions ہیں یہاں پر جو ہیں نا rich in life temperate regions ہیں یہ rich in life ہیں plenty of amphibians ہیں ریپیلز ہیں birds ہیں اور mammals ہیں تو یہ ساری جو life temperate regions میں باقی دونوں environment کی نسبت سب سے زیادہ diversity of life ہے اور یہاں پر diversity of life کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہیں suitable temperature and suitable water availability ہے سمری کی بات کرتے ہیں اب تو اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ habitat کیا ہوتا ہے اور homeostasis پر habitat کیا اثر ہوتا ہے تو اس میں ہم نے بات کی تھی کہ homeostatic conditions اصل میں کس کی maintenance ہے temperature کی اور اس کے علاوہ body fluid کی تو اب جو temperature ہے اسی طرح environment کا temperature اور water availability directly اثر انداز ہوتی ہے well being of living organism اس لئے ان کا direct relation ہے تو اس لحاظ سے ہم نے پھر تین classes کی habitat کی extremely hot جس میں equatorial deserts آتے ہیں temperature 40 degree centigrade سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر life بہت مشکل ہوتی ہے moderate میں temperate regions کی بات کی تھی جہاں temperature کیا ہوتا ہے moderate water availability moderate ہے یہ rich and life ہے plenty of life وہاں پر موجود ہوتی ہے extremely cold environment کون سے ہیں یہ جو ہیں polar regions north and south pole اور یہاں پر پائے جانے والی life جو ہے وہ below freezing temperature پر بھی survive کر سکتی ہے اس طرح کی اس میں adaptations پائے جاتی ہیں تو یہ آج کا ہمارا lecture تھا اس کے بعد ہم آگے مزید پھر continue کریں گے اللہ حافظ